ہیلو این ویلکم تو میرے چینل آج میں آپ کے ساتھ چکن پسندے کی ریسپی شیئر کروں گی بنانے میں جتنی ہی ایزی ہے کھانے میں اتنی ہی تیسٹی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے کہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے پسندے بنانے کے لئے میں نے چار چکن بریس لیے ہیں یہ ویٹ میں چار سو گرامز ہیں دو بڑے سائز کی پیاس کو باریک کٹ کر لیا ہے اور اسے فرائی کر لیا ہے اسے یا تو ہم ہاتھوں سے کرش کر لیں گے یا پھر مکسر میں پیس لیں گے پیاس کو پیستے وقت پانی یوز نہیں کرنا ہے ایک بڑا چمچ بھر کے اترک لیسن کا پیسٹ اور ایک کپ دہی لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے مسالوں میں ہم لیں گے تین سے چار سوکھی لال مرچ دو چھوٹا چمچ کھڑا دھنیا ایک چھوٹا چمچ زیرا ایک بڑی الائچی دو سے تین چھوٹی الائچی اور پانچ سے چھے لونگ چھے سے ساتھ بادام دو چھوٹا چمچ سوکھا واناریل دو چھوٹا چمچ پوستہ اگر آپ کے پاس پوستہ آویلیبل نہیں ہے تو اس کی جنگہ آپ چھے سے ساتھ کاجو یوز کر سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو ہم باریک پیس کر ایک فائن سا پیسٹ بنا لیں گے سب سے پہلے ہم چکن کی پیسز کٹ کریں گے اس کے لئے ہم ایک چکن بریسٹ کو لیں گے اور اس طرح سے بیس سے کٹ کریں گے اس کے بعد اسے دو یا تین پیسز میں کٹ کر لیں گے جیسا بھی سائز آپ کو پسند ہو بٹ بہت چھوٹا سائز نہیں کٹ کرنا ہے میں سیم اسی طرح سے آپ کو ایک پیس اور کٹ کر کے دکھاتی ہوں تو اسے بھی بیس سے کٹ کر دیں گے اس کے بھی دو پارٹس کریں گے پسندے کے سلائسز تھوڑے پتلے ہوتے ہیں یہ والی پیس تھوڑے زیادہ موٹی تھی تو اس کو ہم ایک بار اور کٹ کریں گے سیم اسی طرح سے ہم بچیوی پیسز کو بھی کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے سبھی پیسز کٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کی پیسز کو ایک ہیمر یا کسی اور چیز سے پریس کریں گے میں نے یہاں پر یہ میشر یوز کیا ہے اس سے بہت اچھے سے پریس ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو بیلن کا بھی یوز کر سکتے ہیں ہمیں اسے خوب اچھے سے ایسے پتلا کر لینا ہے اسی طرح سے ہم بچیوی پیسز کو بھی پریس کر لیں گے یہ دیکھئے سبھی پیسز اچھے سے پریس ہو گئی ہیں تو اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف سب سے پہلے ہم ایک پین گرم کریں گے اور سب ہی مسالوں کو ڈرائی روست کر لیں گے اب ہم ان مسالوں کو پیس کر پاودر بنا لیں گے اب ہم مسالہ تیار کریں گے سب سے پہلے ہم دہی لیں گے اس میں کرش کی ہوئی پیاس ڈالیں گے جو مسالوں کا پاودر ہم نے تیار کیا تھا اسے ڈالیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ پادام پوستہ اور ناریل کا پیسٹ کشمیری لال مرچ اور نمک ڈالیں گے ان سب ہی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے بہت اچھا سا مسالہ تیار ہو گیا ہے اب اس میں چکن کی پیسٹ کو ایٹ کریں گے اور مکس کریں گے ہمیں اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ مسالوں کی اچھی سی کوٹنگ چکن کی سبھی پیسٹ پر آ جائے اب اسے ڈھک کر کے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو مینیمم آدھے گھنٹے سے چالیس منٹ تک اسے مارینیٹ کر لیجے گا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو میں نے اسے فریج سے نکال لیا ہے اب ہم اسے پکا لیں گے ایک کڑائی میں آدھا کب گھی یا تیل لیں گے اس کو اچھے سے گرم کریں گے اور اس میں چکن کی پیسٹ کو ڈال دیں گے اس کو تین سے چار منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے اب ہم اس میں ایک سے ڈیڑھ کپ پانی ڈالیں گے مکس کریں گے اسی پوائنٹ پر آپ نمک اور مرچ ٹیسٹ کر لیجے گا اگر کم لگے تو آپ اور ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اسے ڈھک کر کے پکائیں گے اسے ہمیں سلو فلیم پر تب تک پکانا ہے جب تک کی چکن پوری طرح سے گل نہ جائے چکن کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو اب اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ہے بہت اچھی طرح سے پک گیا ہے تو اب گیاس کی فلیم کو آف کریں گے اس میں باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے تو اب یہ چکن پسندہ سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا چکن پسندہ بن کر کے تیار ہے تو اب ہم اسے کچھ ہری مرچ اور نیبو کے ساتھ گارنش کریں گے اور گرما گرم روٹی یا پراتھے کے ساتھ انجوائے کریں گے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی